اسلام علیکم فرنڈز تو سلوینیا کے ویزا کے بارے میں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے لگا ہوں جو فرنڈز یہ ویڈیو پوری دیکھے گا وہ خود ہی اپنا ویزا اپلائی کر سکتا ہے سارے ڈاکومنٹس کے بارے میں وہ جان سکے گا کتنا اس کا خرچہ آئے گا اور کون کون سے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کو چاہیے ہوں گے اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے اور اس کا کیا پروسیسنگ ٹائم ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو ووچ کر کے پھر اپنا ویزا خود ہی لگوا لینا ہے یا آپ لوگ چاہیں تو کسی ٹریول ایجنٹ وغیرہ سے بھی لگوا سکتے ہیں ایک چیز فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ انفرمیشن یہاں پر آپ لوگوں کو ملے گی سلوینیا کے ویزا کے بارے میں کافی چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈسکاس کروں گا اس سے پہلے جو فرنڈز ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کو فیوچر میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سلوینیا کے بارے میں سلوینیا کی جو کرنسی ہے وہ یورو ہے فرنڈز یہاں پر جو آپ لوگ کو سیلری ملے گی اگر آپ لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر ٹورزم کے پرپرس کے لئے جانا چاہتے ہیں وہ تو ایک لہدہ مقصد ہے لیکن جو لوگ یہاں پر جاب وغیرہ کے لئے کرنا چاہتے ہیں فرنڈز یہاں پر جو سیلری ہے کم سے کم وہ ہے ایک ہزار سیونٹی فور یورو یہاں پر سیلری ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے فرنڈز اگر بات کیجئے اس کنٹری کے لئے یورپین کنٹری ہے شنجن میں بھی آتا ہے فرنڈز بہت اچھا کنٹری ہے یہاں پر آپ لوگ جا کے کافی سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں جوب وغیرہ کر سکتے ہیں پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ شنجن کنٹری ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے فرنڈز ایک اور چیز یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں یہاں پر دو لینویجز چلتی ہیں ایک سلوینین اور ایک جو ہے انگلیس لینویج چلتی ہے انگلیس لینویج تھوڑی سی کم چلتی ہے لیکن سلوینین لینویج زیادہ چلتی ہے فرنڈز اگر بات کیجئے اس کے ڈائلنگ کورڈ کی تو 386 اس کا ڈائلنگ کورڈ ہے لیبر سیلری میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے فرنڈز یہ آتا ہے یہ جو کنٹری آتا ہے فرنڈز یہ آسٹرییا اور کرویشیا کے ساتھ اس کے بارڈر اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اٹلی وغیرہ کے بھی پاس ہے یہ ملک ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہاں پر جو ڈیوٹی ٹائم ہے جو لوگ جاب وغیرہ تو دس گھنٹ ہے یہاں پر ڈیوٹی ٹائم ہے ایک ویک میں کتنا ٹائم آپ لوگوں کو کام کرنا ہوگا تقریباً آپ لوگوں کو ایک ویک میں 45 ہورز کام کرنا ہے فرنڈز سٹیپ بے سٹیپ میں چل رہا ہوں آپ لوگوں کو لے کے تو اب میں آپ لوگوں کو اس کے ریکوائیڈ ڈاکمنٹس وغیرہ بتاتا ہوں فرنڈز جو لوگ یہاں پر ٹائم وغیرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں مطلب کہ گھومنے کے لئے خوبصورتی اپنی فیملی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت کنٹری ہے فرنڈز سٹیپ بے سٹیپ شروع کرتے ہیں اپنی ریکوائیڈ ڈاکمنٹس کی ایک سسٹم کو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو ویزا ہوگا سٹینڈرڈ ویزا ہوگا اس کے بعد اس کی آپ لوگوں کے جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ لازٹ سکس منٹ ہونی چاہیے مطلب آپ لوگ کے ویلیڈ پاسپورٹ ہونی چاہیے سکس منٹ اس کے بعد آپ لوگ کے بعد دو möglich picture ہونی چاہیے اچھی picture ہونی چاہیے تھیق ہے نا دو passport سائد اس کے بعد فنڈز پروسیسنگ ٹائم جو ہے اس کا چودہ سے اٹھائیس دن کے اندر اندر آپ لوگ کا ریزالٹ آئے کا ویزے کا اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ ہے ویزا فیز وہ ہے ایٹی یورو جو آپ لوگوں نے امبیسی وغیرہ میں پی کرنی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی بات کیجئے فرنس تو آپ لوگوں کو آٹھ دس لاکھ یا اس سے کم بھی ہو لیکن اچھی منٹین ہوئی ہو منٹین کیسی کرنی ہے آپ لوگ میری ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جا کے پھر آپ لوگ بینک سٹیٹمنٹ میں اپنی بنا سکتے ہیں فرنس آپ لوگوں کو جو ٹریول ہیلتھ انشورس چاہیے ہوگی وہ پچاس ہزار یورو کو کور کرتی ہو جس میں کرونا وغیرہ بھی انکلوڈ ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نیکس ڈوڈاکمنٹ چاہیے وہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہو گیا اوریجنل پاسپورٹ ہو گیا ائر لین ریزرویشن ہوگی ائر لین کنفرم ٹکٹ ہوگی ہوتل ریزرویشن ہوگی فرنس یہ جو ٹکٹنگ وغیرہ آپ لوگوں نے وہاں سے کرانی ہے ان کیس اگر آپ لوگوں کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کنٹری میں ویزا کم ریجیکٹ ہوتا ہے لیکن ریفنڈیبل کرانی ہے اس جگہ سے آپ لوگوں نے کرانی ہے ٹھیک ہے نادرہ آپ لوگوں کا جو ایشو کارڈ ہے وہ ہو گیا اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی آپ لوگوں کا بچہ وغیرہ جا رہا ہے تو اس کا بے فارم ہو گیا اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو آپ لوگوں کا میریج سیٹفیکیٹ ہو گیا اینڈ فرنڈ میں آپ لوگوں کو بتا چلو انکم پروف کی بات کیجئے اگر آپ لوگ سیلری پرسنڈ ہیں بزنس مین ہیں ان دونوں میں سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے وہاں پر ویزا آفیسر کے سامنے بتانا ہے فرنڈ اگر آپ لوگ سیلری پرسنڈ ہیں آپ لوگوں کی لاست سکس منت کی سیلری سلپ ان نو سی لیٹر جسے نو ابجیکشن سیٹفیکیٹ کہتے ہیں اور فرنڈز آپ لوگوں کی سیلری جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ لوگوں کا مطلب ٹائز اچھی شو ہوں گی ویزا آفیسر کنونس ہوگا آپ لوگوں کو ویزا دینے میں تو فرنڈز میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز یہاں پر پتا چلوں جو بزنس مین ہیں ان کو کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے دیکھیں جتنے بھی آپ لوگ کے بزنس کے ڈاکومنٹ ہیں لیگل ہونے چاہیے کوئی بھی فراڈ فیک ڈاکومنٹ نہ ہو آپ لوگوں کا جو بزنس ہے وہ تقریباً میں آپ لوگوں کو پتا چلوں دو سال تین سال تین سال پرانا بزنس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کی بزنس کی بینک سٹیٹ بین انٹین ٹیکس انٹین ٹیکس ریٹن چیمبر کا کارڈ چیمبر کی میمبرشپ اور اس کے بعد فرنڈز جو آپ لوگوں کا لائسنس نمبر ہے وہ ہو گیا کمپنی کا جتنے بھی آپ لوگوں کے مقصد ہے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہے وہ آپ لوگ پاس کمپلیٹ ہونے چاہیے بزنس کے اور جو آپ لوگ سیلری پرسنٹ ہے اس کے بھی اگر اس کے بعد آپ لوگ کی کوئی اور ٹائز وغیرہ ہے یا کوئی آئیسٹ وغیرہ آپ لوگ کی کنٹری میں موجود ہے لائک جیسے بائیک ہو گیا گاڑی ہو گی گھر ہو گی اس کے بھی ڈاکومنٹ آپ لوگ شو کرا سکتے ہیں کہ تاکہ ویزا آفیسر سمجھے کہ یہ اپنی ہوم کنٹری واپس آئے گا اس کے اچھے حالات ہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر الیگل ہونے کی مین چیز جو فرنڈ ویزا آفیسر دیکھتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ وہاں پر الیگل تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستانیوں کا نام تھوڑا سا مطلب کے آپ لوگوں کو پتا ہے کافی اور بھی کنٹریز ہیں ایسا نہیں کہ صرف پاکستانیوں کو ویزا لینے میں مسئلہ ہوتا ہے ہر کنٹری کو ویزا لینے میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ چیز فرنڈز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ٹریول ہسٹری اس میں اتنی زیادہ کاؤنٹ نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں کی اگر ہوگی دوبائی ہو گیا جیسے ملیشیا ہو گیا ترکی ہو گیا تو وہ بہت فائدہ منصابت ہو گی فرنڈز فرنڈز میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو ڈاکمنٹس میں نے آپ لوگ پتائے ہیں آپ کسی چیز پر لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاست کر کے دوبارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اگر خود ویزا لگواتے ہیں جرمن امبیسی اینڈ کراچی میں اس کی کانسلیٹ ہے جرمن امبیسی اس کا ویزا ڈیل کہتی ہے اگر آپ لوگ خود ویزا نہیں لگوا سکتے تو آپ لوگ کو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ میرا خرچہ کتنا آنا چاہیے تو فرنڈ ایٹی یورو یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں اٹھارہ ہزار بنتا ہے تقریباً اور ایک چیز میں فرنڈز آپ لوگ کو بدا چلوں یہ میں نے آپ لوگ کو آئیڈیا سا دیا ہے ائر لینڈ ٹکٹ وغیرہ ملا کے تقریباً اتنا خرچہ آپ لوگ کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کم ہی ڈیٹھ دو لاکھ تک آپ لوگ کا خرچہ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ خود ویزا لگا دیں ٹکٹ آنے جانے کی ملا کے اور ہوتل میٹل دو لاکھ خرچہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے فرنڈز ملیں گے کس یور ویڈیو میں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک سیئر شرکائب کرنا مد بولے گا اور فرنڈز جو آپ لوگ کے جو دوست ہیں جو فیملی فرنڈ ہے ان سے بھی یہ ویڈیو شیئر کر رہا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے فرنڈز ملیں گے کس یور ویڈیو میں میرا نام ہے سیام علی کو چیز رہ گئی ہو تو آپ لوگ بھی اپنی ریسرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ انٹرسٹنگ ہے اس ویزا کے لیے وہ اپنی ریسرچ بھی کریں میں ایک ویزا ایڈوائزر ہوں فرنڈز ملیں گے کسی اور ویڈیو میں